رحمہ الرحیم یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمہ الرحیم ازائی ازادارین قبول فرما ازائی ازادارانی خیر و حقیقت فرما ازائی ازادارانی ازادارین قبول فرما میرا پاک مولا جڑے جڑے اس مشن دویچ جڑا جڑا کم کر رہے ہیں جڑی جڑی نوکری دے رہے ہیں پاک مخدومہ رہے ہیں سین سلام اللہ رہا دا واسطہ قبول فرما میرا مولا تر نانیاں پھوڑیاں پائیاں نے پاک امام حسین اللہ اسلام تھی کوئی چیز باد نہیں ہے ہر چیز سرکار امام حسین تھی قربان ہے بچے قربان ہوئے ہیں بی بیاں نال سفران تک گئی ہیں اوستی باد کوئی کوئی کسی قسم دے قصر نہیں ہے حضرت امام حسین اتنا ضروری نہیں کہ انہوں کسی تھی کے ناوی پیشاں نہیں اٹھانو دا مہربانی کر کے انہوں نے اخلوس محبت دے ضرورت ہے اخلوس محبت پیش کرنے ضرورت ہے ٹھیک ہے اونا علامہ صاحب بیٹھے نے اوہی خطاب کرنے انشاءاللہ ٹھیک ہے مجرد ایتنی گزارش ہے اوہی محل جڑا بندے ہیں اوہی محل جڑا بندے ہیں محل جڑا بندے ہیں ٹھیک ہے محل جڑا بندے ہیں مجلس دا مولا اور سارا دا سارا ہے یہ وہ یہ کربلا ہے ٹھیک ہے یہ ازاداری نو حصل کرنے کی کوشش کرنے ہیں تو جو زین جڑا وہ ار وقت ہے یہ وہ مولا دنہاں تیسی اٹھے بیٹھے ہیں تو مولا دا ہمیشن ہے تو وہ یہ ساں پورا کرنا ہے درود پاک پڑا اللہ ہمارا صلی اللہ محمد محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں گزارش کرنا جڑا جڑا بندے بارنے مجلس بالکل شروع ہو گئی ہے تشریف لائوو تاکہ پکا محول بنجے مہربانی کرو جڑا جڑا بارنے آجو اللہ ہمارا صلی اللہ محمد محمد بھائی جوید جی تھے سامنے ہو آپ بھی آجو شاید جی اس طرف آجو سامنے آجو حانوادہ اسمت و طحارت پہ مل کر با آواز بلند سلوات پڑیئے شکر کافی تداد میں آپ حضات تشریف فرما ہے سلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے مل کر با آواز بلند سلوات پڑیئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی حدانا لحاظا وما قنن لناخ تادیجا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت روشل ربنا بالحق والشلاط والسلام والتحیت والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الخمد والمقام المخمود حاتم اللماء شبق والفاتح لمن غلق المعنن الحق بالحق عبی القاسم محمد صلی اللہ محمد عالم محمد والسلام علی اہل بیت حتیبین الطاہرین ما شمین المنتجبین المظلومین اللذین آزخب اللہ انہم الرجزہ واتخرہم تطہیرہ صلی اللہ محمد نصیع ما بقیت اللہ المنتظر امام الزماننا حازا روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرج و شریف و سخل اللہ تعالی مخرج و شریف و لانت اللہ دائمان باقیہ على عدائے مجمعین اما بعد کالاللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم ایک کتنی بلند سلوات پڑھیں جتنا خاندان بلند ہیں حضراتِ گرامی خداوندِ عالم بحقِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد اس مجلسِ عذاب کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے حضرتِ امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور قریم خالق اس ذکرِ پاک کا یہ تمام کرنے والوں کو اور ذکرِ پاک میں شریک ہونے والوں کو عجرِ عظیم اتا فرمائے یہ دن منصوب ہے اللہ کی خجت کے ساتھ پوری کائناتِ آدم و عالم میں جہاں کہیں پر بھی مجلسِ عذاب منقد ہے خداوندِ عالم اپنی قدرتِ قاملہ کا صدقہ ہر عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہر عزادار کی حفاظت فرمائے اللہ ان مجالس کا صدقہ ساداتِ عزام کے گھروں کو ہمیشہ کے لیے بادو شاد فرمائے مومنین کی حفاظت فرمائے آخری خجت خجتِ خدا وارثِ زمان بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے ایک اتنی بلان سلوات پڑھیں کہ ساری دعائیں درجہ قبولیت پا جائیں حضراتِ گرامی میں نے آپ کی خدمت میں قرآنِ مجید کی جس آیتِ کریمہ کو تلاوت کرنے کی سعادت خاصل کی یہ وہ آیت ہے یہ وہ دعا ہے کہ اگر یہ نماز میں نہ پڑھی جائے تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا توجہ ہے اگر یہ دعا نماز میں نہ پڑھی جائے تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا اس کے دو ترجمے ہیں ایک ترجمہ ہے خدایہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھئی توجہ ہے پہزاد کی پہلا ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا زندگی کی آخری نماز اور بندہ اللہ سے پوچھ رہا ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا راستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے راستے چلنے کے لیے ہوتے اب جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا جب انہوں نے زندگی کی آخری نماز میں ابھی راستہ دیکھا ہی نہیں تو چلیں گے کر بوہر ہے پھر وہ چلیں گے کب اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ سراتِ مستقیم پر اے خدایہ تو ہمیں سراتِ مستقیم پر قائم رکھ دیکھئے بولی ہے بے شاک نہ لیکن توجہ سے سمات فرمائی اتنے دیر میں نے پڑھنا ہے جتنے دیر تک زاکر صاحب تشریف نہیں لے آتے جیسے ہی وہ آ جائیں گے میرا خطاب مکمل ہو جائے گا تو میں عرض کر رہا تھا دوسرا ترجمہ ہے خدایہ ہمیں سراتِ مستقیم پر قائم رکھ آؤ پتہ کریں سراتِ مستقیم کیا ہے شاہ جی نو مرتبہ صحابی کے رسول نے رسولِ خدا سے پوچھا یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے اور شاہ جی منیشہ جی نو مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ توجہ ہے کہ نیساہبان کی اپنے صحابی کو پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ دسویں مرتبہ پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا آپ پوچھو آپ پوچھو کیونکہ آپ مسجد میں علی آگے تھے سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھے جن کے اس فکرے پہ خاص بلند ہوئے اب مسجد میں علی آگے تھے اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اٹھو اب اٹھ کر پوچھو وہ صحابی اٹھا پورے مجمع کے سامنے رسولِ خدا کو محاطب کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے مجھے آلِ محمد کی عزت کی قسم پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے علی کی طرف روح کیا اپنی آبائے مقدس سے دونوں خاتھ باہر نکالے علی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حازہ سراتِ مستقیم نعرہِ حیدری توجہ ہے یعنی صاحبان حازہ سراتِ مستقیم علی سراتِ مستقیم ہے علی سراتِ مستقیم ہے اب پتہ چلا جو بھی علی کے قریب ہے وہی سراتِ مستقیم پر ہے وہی سیدھے راستے پر ہے اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انتا وشیتو قخو ملفائزور علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامجاب ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا کسی مفتی کے فکریں نہیں بلکہ اس زبان سے فکریں نکلے جس کے لئے قرآن نے کہا میرا رسول اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میرا خکم نہ آجائے مجھے پتہ چل گیا یہ مصطفیٰ نہیں بول رہا خدا بول رہا ہے ایک مل کر باوازِ بلند سلوات بیج دے محمد والے محمد یہ پورا عشرہ زاکر صاحب کو آپ اسی طرح سن رہے ہیں توجہ ہے یعنی صاحبان کی آل محمد کی عزت کی قسم مجلسوں میں بندے نہیں بولتے شاجی عقیدہ بولتا ہے اور ہاتھ وہی اٹھتا ہے جیسے آلی خیرات عطا فرماتا ہے جو اوپر ہاتھ اٹھتے ہیں اوپر سے خیرات ملتی ہے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا حاضر صراط مستقیم میرا علی صراط مستقیم ہے اور بڑا سمجھدار ہے شیطان بھی وہ چھوٹے چھوٹے شادی سوچ بند نہیں کرتا وہ من سوچ آف کرتا ہے اس نے یہ نہیں کہا میں تمہیں نماز سے روکوں گا اس نے یہ نہیں کہا میں تجھے روزے سے روکوں گا اللہ کرے میرا فکرہ تم سمجھو شیطان نے یہ نہیں کہا میں تمہیں حاج سے روکوں گا اس نے کہا میں تمہیں علی سے روکوں گا تاکہ نہ تمہیں نماز فائدہ دے نہ تجھے روزہ فائدہ دے نہ تمہیں حاج فائدہ دے اور خدا کی قسم علی ہے سرات مستقیم رہتی دنیا تک فکرے یاد رکھنا جو بھی جب بھی جہاں پر بھی علی و علی اللہ سے روکے سمجھنا پکا شیطان بول رہا ہے حیدری علی ہے سرات مستقیم ایک کنچ بھی علی کی محبت سے دور نہ ہٹنا ایک کنچ بھی علی کی ولائے سے دور نہ ہٹنا آل محمد کی عزت کی قسم علی کے چہنے والے چنے ہوئے لوگ ہیں شاہ جی چنے ہوئے منتحب شدہ ایک بندہ امام کی بارگاہ میں پہنچا امام کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتا ہے مولا مکروز ہوں مولا میری مدد کیجئے میں آپ کے دادا علی کے شیعوں میں سے ہو جاؤں امام نے پوچھا نہیں کہ تیرا قرضہ کتنا ہے کیونکہ وہ امام نہیں ہوتا جسے پوچھنے کی ضرورت پڑے امام نے پوچھا نہیں جیو شلامت رو مولا تمہیں شلامت رکھے اس میں یار کے ساتھ بولتے آنا اس نے کہا مولا قرض دار ہوں میری مدد کیجئے قرض ادا کر دیجئے آپ کے دادا علی کا شیعہ ہو جاؤں گا امام نے اتنا اٹھایا جتنا اس کا قرض تھا امام نے فرمایا لے علی کا صدقہ لے جاؤ اور قرض اتار امام نے کہا مجھے میرے دادا علی کے شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے اللہ نے میرے دادا علی کے شیعوں کی تداد مقرر کر کے رکھی ہوئی ہے اللہ نے میرے دادا علی کے شیعوں کی تداد مقرر کر کے رکھی ہوئی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس فرشت میں تیرا نام ہے تو تُو کہیں جا نہیں سکتا اور اگر اس فرشت میں تیرا نام نہیں تو تُو آ نہیں سکتا اس لیے یہ چنے ہوئے افراد ہیں علی کی محبت رکھنے والے یہ چنی ہوئی مخلوق ہے جن کے دلوں میں علی اور علی کی اولاد کی محبت ہے توجہ ہے کنیساہبان کی مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ صداد کی محنت کو قبول فرمائے حضراتِ گرامی ایک بندہ امام کی بارگاہ میں پہنچا اور سوال کر کے کہتا ہے مولا ارشاد فرمائیے دین کیا ہے دین امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین پانچ خسلتوں کا نام ہے توجہ ہے آپ حضرات کے دین پانچ خسلتوں کا نام ہے مولا کون کون سی امام ارشاد فرمایا نماز روزہ حج زکاة علی کی ولایت کیا کہنے مولا تمہیں شلامت رکھے صداد کا مجمع ہے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کی ولایت پھر رضوان شاہ جی بندہ خود ہی بول کے کہتا ہے مولا ان میں سے وزنی کون سی ہے اور پھر خود ہی بول کے کہتا ہے مولا نماز امام نے فرمایا نہیں اچھا اچھا مولا روزہ فرمایا نہیں مولا زکاة حج فرمایا نہیں مولا پھر کون سی چیز امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے دادا علی کی ولایت آواز دیکھے کہتا ہے واہ واہ مولا نماز اللہ کی تھی خلقی ہو گئی روزہ اللہ کا تھا حلقہ ہو گیا حج اللہ کا خلقہ ہو گیا آپ کے دادا علی کی ولایت وزنی ہو گئی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا تیرا مو توڑے نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے مریض روزہ نہ رکھے غریب زکاة ادا نہ کرے اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا علی کی ولایت امیر پر بھی واجب ہے غریب پر بھی واجب ہے نہیں ایسا نہیں جتنا علی پسند ہے دونوں خات بلند کر کے نعرہ حیدری علی کی ولایت ساب سے زیادہ وزنی ہے علی کی ولایت ہے تو عبادت عبادت ہے علی نہیں تو کچھ بھی نہیں رہتے دنیا تک فکر یاد رکھنا علی کی ولایت ہے تو نماز نماز ہے علی کی ولایت نہیں تو نماز نماز نہیں ٹکرے ہیں روزہ روزہ نہیں فاقہ ہے حاج حاج نہیں چکر ہے ایک انچ بھی علی کی ولایت سے دور نہ ہٹنا آلِ محمد کی عزت کی قسم ایک اور خدیث پڑھتا ہو ایک بندہ امام کی بارگاہ میں پہنچا اس نے کہا مولا پھلِ سرات تلوار سے زیادہ تیز ہے توجہ ہے کہ نہیں مولا پھلِ سرات تلوار سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ پریخ ہے آگ سے زیادہ گرم ہے امام نے فرمایا ہاں پرشان ہو کہتا ہے مولا پھر گزرے گا کون کیا کہنے مولا تو اٹھے زندگی کرے شاہ جی بندہ کہتا ہے مولا پھر گزرے گا کون امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو کیا سمجھتا ہے خدا نے کوئی پھول بنا کر رکھا ہوا ہے کہ جس پہ لوگ گزریں گے میرے پڑے لکھے صاحبان یہ مثال کے طور پر یہ پھول سرات یہ پھول کی مثال شاہ جی ایک مثال کے طور پر جیسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینہ تلعلم وعالی یم بابوہا میں علم کا شغر ہوں علی یوش کا دروازہ ہے خدا تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے میں علم کا شغر ہوں علی یوش کا دروازہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کھولنے اور باندھ ہونے والا دروازہ ہے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اہل بیت کشتی یہ نجات ہے کیا مطلب ہے تیرنے والی کشتی ہے میرے پڑے لکھر حضرات یہ مسال کے طور پر اب امام نے اس سائل کو محاطب کر کہا کہ یہ مسال کے طور پر ہے اس نے کہا مولا پھر یہ ارشاد فرمائیے کہ پھول سرات ہے کیا سچے امام نے ارشاد فرمایا پھول سرات سے مراد میرے دادہ علی کی ولایت ہے نعرہ حیدری پھول سرات سے مراد میرے دادہ علی کی ولایت ہے ایک کنچ بھی علی کی ولایت سے پیچھے نہ ہٹنا اور آل محمد کی عزت کی قسم یہ ممبر بنا ہی علی کے فضائل کے لیے یہ دن بھی علی اور علی کی اولاد کے فضائل ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اصلاح نہیں ہونی چاہیے مگر یہ دن جو ہے یہ علی کی علی کی اولاد کے فضائل کے لیے علی علی کرو اور پورے عالم اسلام کو علی کے فضائل سنو تاکہ ان تک پیغام پہنچے علی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہاری عبادت کی روح کا نام علی ہے اور اس لیے میں آپ کی خدمت میں وہ واقعہ پیش کروں زیال حق نے شاہ جی اسلامی نظریاتی کونسل کے جلاس میں انتیس مولویوں کی موجودگی میں پچیس پرائے چار آپ نے ان کی موجودگی میں کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر غازی بادشاہ کو سلامت رکھے یہ شاہ جی نے دعا کے لیے فکر رکھے اس نے کہا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر انتیس مولوی سارے کے سارے خموش اب کس کی جرت ہے وردی کے سامنے بولے لیکن آل محمد کی عزت کی قسم شاہ جی اس کا ایک خان شامہ تھا نام ہے خادم ہنشید شیعہ بھی دہی جی جی شیعہ بھی نہیں پتا چلا علی کی محبت کے لیے شیعہ سننی ہونا شرط نہیں حادم حسین اٹھا اس نے شاہ جی چائے بنائی دودھ ڈالا پتی نہ ڈالے جی ہو جا کے دور فکر سنو دودھ ڈالا پتی نہ ڈالے اور چائے سامنے ٹیبل پر رکھیں اسے گصہ چڑ گیا آواز دیکھ کہتا ہے یہ کیسی چائے پتی کے بغیر حادم حسین آواز دیکھ کہتا ہے ساب پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی علی کے بغیر اسلام رہی ہوتا مولا آپ کو سلامت رکھے حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے یہ داد نہیں میرے لیے دعا ہے پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی علی کے بغیر اسلام نہیں ہوتا علی کو نکالوں کے کوچ بھی نہیں بچتا کوچ بھی نہیں بچتا آل محمد کی عزت کی قسم اس لیے میں یہ فریضہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سانس میں سانس ہے علی اور علی کی اولاد کے فضائل پڑے جائے کائنات میں کوئی پیش تو کرو کہ جو علی سے برطر ہو توجہ ہے کہ نساء حبان کے کائنات میں ایک میرا بادشا علی کہ جس کے اتنے فضائل پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں کہ سارے سمندر دریا سیاہی بن جائے تمام درخت کلمیں بن جائے تمام جن ملائکہ انبیاء انسان علی تیرے فضائل لکھنے کے لئے بیٹھ جائے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سیاہی ختم ہو جائے گی کلمیں ختم ہو جائیں جن عیم سے ملائکہ تھاک جائیں گے تیرے فضائل جبا نہیں کر سکتے کائنات میں کوئی بھی میرے بادشاہ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے سامین گنامی قدر یہ دن ہیں علی کے فضائل پڑو علی علی کرو اپنی نسلوں کو یاد کرواؤ کیونکہ علی وہ وید ہے جو بچے کی زبان پر آئے بچے کو نظر نہیں لگ دی صاحب سے بڑا ورد ہے اپنی اولاد کو نظر سے بچانا چاہتے ہو تو یاد مدد کرو بچہ صبح اٹھے یاد مدد جاگے یاد مدد علی وہ نام ہے وہ ورد ہے بچے کی زبان پر آئے بچے کو نظر نہیں لگتی پھر رضوان شاہ جی جوان کی زبان پر آئے بھوڑے کی زبان پر آئے بڑا پر میں ٹھوکر نہیں لگتی علی کائنات کا سہارہ علی انبیاء کا سہارہ علی ولیوں کا سہارہ اس لیے تو شاعر نے کہا نبی تھے علی کو ولی کہنے والے ولی بن گے یا علی کہنے والے تو بھوڑی اپنی مرضی ہے توجہ ہے یا نہیں سہارہ بانگ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے ولی بن گے یا علی کہنے والے علی کی دشمنی سے بچنا اپنی اولاد کو بچاؤ علی کے بوکس سے اور اگر آپ بیدار ہو گئے ہیں تو ایک فکرہ میں اور پڑھتا ہوں زاکر اہل بید جوید بھائی جی شاعر نے بڑے خوبصورت فکر کہے علی کی دشمنی کے بارے میں شاہ جی دعا جی شاعر کہتا ہے پہنے جسے پہنے کا شوق ہے علی کی دشمنی لانت کا توق ہے علی کی دشمنی لانت کا توق ہے علی کی دشمنی سے بچاؤ علی کی دشمنی بڑا نقصان ہے علی کی دشمنی اور کئی نقصانات ہیں وقت اتنا نہیں ہر نقصان کو کھول کھول کے بیان کیا جائے لیکن دو چار نقصانات ان بچوں کو سمجھانے کے لئے میں پڑتا ہو پہلا نقصان علی کی دشمنی کا پہلا نقصان کیا ہے علی کی دشمنی چہرے کی رونق چھین لیتی ہے غازی بادشاہ تو انہوں سلامت رکھ علی کی دشمنی چہرے کی رونق چھین لیتی ہے خدا کی قسم علی کا دشمن چہرے سے پتا چلتا ہے اور علی کے چہنے والے بھی چہروں سے پتا چلتے ہیں علی کے نوکر ماتھے سے پہچانے جاتے ماتھے تو پہلا نقصان علی کی دشمنی چہرے کی رونق چھین لیتی دوسرا نقصان علی کا دشمن قرآن بھی پڑے تو اندہ ہو جاتا ہے جنہوں نے اندہ دیکھے قرآن پڑھنے والے تیسرا نقصان سنیے علی کا دشمن شاہ جی قرآن پڑے تو قرآن اپنے راز چھپا لیتا ہے قرآن اپنے راز چھپا لیتا ہے اپنے راز علی کے دشمن پر آیا نہیں کرتا تیسرا نقصان اب چوتھا نقصان سنیے علی کی دشمنی اگر دل میں ہو نسل برزدل پیدا ہوتی ہے علی کا ذکر سننے والے بہادر ہوتے ہیں بہادر بن کر ذکر سنا کرو آل محمد کی عزت کی قسم قرآن اپنے راز چھپا لیتا ہے زاکر اہل جھنڈوی صاحب کی بلا تشریف لے آئے آپ کا انتظار ختم ہے دو کے دو فکر شاہ جی قرآن اپنے راز چھپا لیتا ہے اگلا نقصان سنیے سنیے علماء فرماتے علی کا دشمن قرآن پڑے تو قرآن ان کے گلے میں پھنس جاتا ہے اب میری سمجھ میں یہ نہ آیا کہ قرآن کیسے پھنس جاتا ہے قبلہ کہنے لگے قرآن گلے سے پتا کرتا ہے دیل میں علی ہے کہ نہیں ہے قرآن گلے سے پتا کرتا ہے کہ دیل میں علی ہے یا نہیں ہے ایک انچ بھی علی کی محبت سے دور نہ خٹ نہ ساری دنیا آپ کو چھوڑ جائے تنہا رہ جاؤ علی کی محبت میں تو تب آپ کی زندگی کی میراج ہے ساری دنیا کو چھوڑ دینا علی کو کبھی نہ چھوڑ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو خلاقت سے بچنا چاہتے ہو علی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑ دینا ختم ہو گئی تقریر دو کے دو فکرے تاکہ نوکری تمام ہو جائے کروڑ گھنٹ شاہ جی اس خاندان کے فضائل پڑے جائے مسائب نہ پڑا جائے تو شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی دو آنسو آ جائیں میری اور آپ کی نوکری تمام ہو جائے اللہ سعداد کی اس محنت کو لنگر نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانی اشرا سعداد و ازام اللہ ان کے مرغمین کے درجات بلند فرمائے بانی مجل سید اون عباس شاہ جی مولا ان کا خرچ خراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کے مرغمین کے درجات بلند فرمائے ازادران امام مظلوم علی کی ولایت سے ایک کنچ بینہ خٹنا علی کی ولایت کی خاطر شاہ جی جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ ماں ہے خسن اور خسین کی عجر من اللہ جنہوں نے خائقہ دیا خسین کی ماں آپ کی خائق کو قبول فرمائے یہ دن یہ راتیں شاہ جی قیامت کی راتیں یہ دن جو آپ آ رہے ہیں یہ زاکر پڑے اور مومن روئے یہ دن اور راتیں رونے کی راتیں ہیں ازاداروں ماتمداروں کربلا کے ہر شہید کو شاہ جی اجازت ملی لیکن میرا مولا غازی عباس علمدار کربلا کے وہ شہید ہیں جنہیں جانگ کرنے کی اجازت نہیں ملی میرے مولا کے ایک صحابی ہیں زہیر بن قین جب میری چھوٹی آقا زادی حالی جام اٹھا کر چچا غازی کے پاس آئی نہ اور کہا چچا بچے پیاسے ہیں پانی کا انتظام کیجئے مجھے پتہ آج کون سا دن ہے لیکن ذاکری قوانین کے مطابق آخر میں جو ساب پڑے وہ اصلی مضمون شہادت پڑتے ہیں آج چھ محرم ہے اور آج شہزادہ قاسم کی مہندی ہے ایک فکرہ کہتا ہوں آج کی مناسبت سے باقی بھائی پڑیں گے میں نے کیا کہا آج شہزادے کی مہندی ہے آپ سید بیٹے ہیں آپ کے گھر کی کہانی ہے بزرگ تشریف فرما ہے آپ سے سوال کر کے پوچھتا مہندی کس میں بھگوئی جاتی شہزادی کہتے ہیں پانی میں رونے کے لیے یہی فکرہ کافی ہے شہزادی آج اس گھر کی مہندی ہے جس گھر میں پانی نہیں ہے جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کا پرشہ قبول فرمائے بھائی پڑھیں گے میں اپنی منزل کی طرف چلوں بی بی نے فرمایا چچا پانی کا انتظام کیجئے زہیر بن کین حضرت عباس علمدار کو مہاتب کر کے زہیر بن کین کہتا ہے مولا میں آپ کو ایک خدیث نہ سناؤ جلال میں آگئے عباس آواز دے کے کہتا ہے زہیر یہ وقت کوئی خدیث سننے کا آواز دے کے کہتا ہے نہیں مولا میں آپ کو کوئی وقت یاد دلوانا چاہتا ہو کوئی وقت عباس مولا فرماتے ہیں ہاں زہیر سنا آواز دے کے کہتا ہے مولا جب امیر المومنین نے بی بی ام البنین سے شادی کا عرادہ کیا جناب عقیل سے فرمایا تھا اس خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہو اس بہادر خاندان سے کہ جس میں سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو میرے خسین کا محافظ بن جائے عزدار و محافظت کا نام لینا تھا عباس چلدی سے اٹھے اور چلتے چلتے مولا کی بارگاہ میں پہنچے فکر آخری ہے میں بھائی کو ممبر دینے لگاؤ جو گھار سے رونے کی نیت سے آئے دو میٹ میٹ دیکھ رہا عباس قریب آئے عباس دے کے کہتے مولا مولا اجازت دیجئے عزدران امام مظلوم جانگ لڑنے کی اجازت نہیں عباس مولا کو پانی لینے کی اجازت ملی راوی کہتا عباس جب دریاء پر پہنچے عباس کا دریاء پہ پہرہ ہوا عزدران امام مظلوم مشک بڑھ کر اب غازی مولا جب خیمے کی دو بڑھ لگے ایک ظالم نے آگے بڑھ کر شاہ جی وار کیا عباس کا دائیں بازو کلم ہوا پھر عباس کا پائیں بازو کلم ہوا ازادارو ایک تیر کا مشک میں لگنا تھا مشک سے پانی کا پہنا تھا بس وہ وقت آیا جب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے ایک مطبعہ حضرت عباس نے مولا کو آواز دی مولا نوکر کی خبر لیجئے جیسے خشین عباس کے لاشے پہ پہنچے عزادران نے امام مظلوم عباس کے لاشے پہ پہنچ کر علم کو لیا مشیز کو لیا خیمے میں پہنچ کر خشین کہتے ہیں سکینہ آ دیکھ علم آیا خیر علمدار نہیں آیا وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ زَالَ مُوَجَّمُنْ قَلِبُنْ سَلْوَاتِ 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 حَزْرَاتِ جی آواز نال پڑھو اللہ حَزْرَاتِ سَلْوَاتِ سَلْوَاتِ والی کربلاد ذات با آواز بلند سَلْوَاتِ اللہ حَزْرَاتِ سَلْوَاتِ نَعْرِ تَقْبِیر سَبْوَلُو چَبْوَلُو نَعْرِ تَقْبِیر نَعْرِ رِسَالَت نَعْرِ رِسَالَت نَعْرِ حَزْرَاتِ نَعْرِ حَزْرَاتِ سَلْوَلُو حَزْرَاتِ حُسَینِيَت جِنَّا حُسَینِيَت جِنَّا یزیدیت مُرْتَابَ یزیدیت مُرْتَابَ دعا ہے میرے اللہ میرے مرشداندہ اصفِ ماتم بچھایا پڑھنوالیاں دی پڑھائی میں حقیر دینوکری اکبر دالاج پال بابا آپنی مقدس بارگا قبول فرماؤے مالک اس گھارو تے مزید آپنیاں کروڑا رحمتاندہ نزول فرماؤے اس گھار دے جتنے فرد دنیا تو چلے جا چکے مالک تمام دے درجات بلند فرماؤے مالک اے ازاداری میرے سردارانیاں نسلہیں کیم رکھے دریاں مچھامن والے سونڈ چلامن والے کیمرہ چلامن والے لنگر پکوامن والے لنگر کھوامن والے ماتمیاں دی ماتمدارینو احانا دی نو احانی میرے تو پہلے پاک شبیر دے تمام ذاکرین دی نوکری مالک میں حقیر دی نوکری سارے ماتمیاں دی نوکری ڈیوٹی مالک اپنی مقدس بارگا قبول فرما ماریاں ماما بھینہ دے مالک پر دے سلامت رکھ مالک انا دینا راتا نہ صدقہ سانو پانج گانا نماز پڑھن دی تو فیق اطاف فرما مالک ایسا نمازی بنا دے نماز پڑھن تو بگر ساڑا گزارا نہ ہوئے مالک سانو قرآن پاک دی تلاوت دی تو فیق اطاف فرما ایسا کاری قرآن بنا دے قرآن پڑھن تو بگر ساڑا گزارا نہ ہوئے مالک سانو حالستا ازادار بنا ایسا ازادار ازاداری کیتے تو بگر ساڑا گزارا نہ ہوئے مالک میرے استاد معظم چودری اجاز حسین جھنوی صاحب اور زاکر اہتر حسین طور صاحب دے زندگی دراز فرما ساریاں دعا ما دی کو دعا آمین ہر بندے ہوتے واجب اکھنا مالک پلک جھپکن تو پہلے آہری خجدہ ظہور فرما تاکہ ساریاں دعا ما قبول ہو جا منوچی آواز دے نار سلوات پڑو اللہ ہمارا اللہ ہمارا اللہ ہمارا سیدہوں مرشدہوں آج ساتم حرم دیرات ہے مسائب دیرات ہے فضائل میں تو انہوں بڑے سنائے میرا دل چاندے کہ جو کچھ آج میرے مرشدان میں نے حکم کیتا ہے میں یتیم کا سمدہ تو انہوں مصائب سنائے کال آکھ سوت میں قصیدے بھی سنا دیساں لیکن آج میرا اپنا دل لے کہ اس یتیم نوراج کے روالا بھی ہے اے دیمان دی بڑی حسرت ہے حسرت ہے جوان ہووے ہاتھ میں سیرے پاں واہا سندگی دا پتا کوئی نہیں شرم نہیں کرنا ساتم حرم دیرات ہے آو بطول دے پترانو پر چالویے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح میں اپنی نوکری دا آغاز کر لے میں مسائب دے ستر شرم کر لیے صدمہ یہ حسین نے اٹھایا ہے کس طرح مرادی آلے ہو اگلی میں ستر پڑھنی ہیں جیڑا ساتم حرم نو آیا حسن دے یتیم نو رومنے یقینا پرسہ دے لیے سی سیزادہ توڑیاں رونیاں یا اکھی نکہ سمیں صدمہ یہ حسین نے اٹھایا ہے کس طرح کاسم کی لاش حیمے میں لایا ہے کس طرح مرحبا 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 چوتھی ستر ویچ مسائب دا پہاڑے جڑا میں تیرے گوش گزار کروں ہاں یقیناً ہر بندہ حسن دے یتیم دے پرسہ دے لیے سی صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح کاسم کی لاش حیمے میں لایا ہے کس طرح جناب فروہ یہ بولی کہ کاسم جوان تھا گھٹڑی میں میرا لال سمایا ہے کس طرح مرحبا مرحبا آفرین اگلے پچھلے سارے بندے پرسہ شامل ہوو تے میں حسن دے یتیم دہتوانو مسائب سناوا آج شرم کرن دی رات نہیں آج کرلاون دی راتے مسائب دی راتے ویکھو نا آج آسمان میں حسن دے یتیم نرون ہے جگہ جگہ تھے بارش ہوئی ہے نا یہ بارش نہیں ہوئی آسمان فروہ دے پتر نرون ہے آؤ راج کے روئیے زندگی دہ پتا کونی مجلسے غریب دی جڑی جاتے ہون دیئے بپا کوئی نایاوے اجڑی سینے آن دیئے مجلسے غریب دی جڑی جاتے ہون دیئے بپا کوئی نایاوے اجڑی سینے آن دیئے مجلسے غریب دی جڑی جاتے ہون دیئے بپا کوئی نایاوے اجڑی سینے آن دیئے مجلسے غریب دی جڑی جاتے ہون دیئے بپا کوئی نایاوے اجڑی سینے آن دیئے مجلسے غریب دی جڑی جاتے ہوں دیئے بپا کوئی نہ آوے اجڑ سینے آن دیئے مجلسے غریب دی جڑی جاتے ہوں دیئے بپا کوئی نہ آوے اجڑ سینے آن دیئے مجلسے غریب دی باقی ترے راتان میں ہمارا رہ گیا زینب دا بھرا اگلے سال اوہ بندہ رو سی جڑا جینا ہو سی توانو حسن دے یتیم دا واستے میرے پاس رکھنے کئی نہ آوے اجڑ سین آن دیئے ڈی گردے ویل جندی لٹلے شامی آردہ کئی نہ آوے اجڑ سین آن دیئے ڈی گردے ویل جندی آئے لٹلے شامی آردہ یہ رضوان ساجی میں ایک وین کروں لگا ایک باندھ پڑھا لگا حسند یتیم دا جڑا سات محرم اس یتیم دا پرسا اے دیاں ماما بھینہ فتنیان دین آئے یقین نہ ہو بندہ پرسا دیلا سی میری اے ماما بھینہ اے مرد کسے ان وجہ توں نارے سنگن انہا دی اپنی مردی ہے کسے دا پتران کسے دا بھرا امیر گھران دیا بھیاں ہو سو تو آٹے درمیان حسندی بیوہ آئی بیٹھئی ہے مطے اے ناکھے میرے یتیم نے کوئی لولنا نہیں تو ساں ضرور پرسا دے مانے دے گھر دے وے لے جندی لٹ لے شامی آر دا آدھا پیاں میں او من رے دا او واقع پڑ دا جاں کن ہمیں وے ہڑ سپا گئی او جندی لاش د تکڑے آئی او چوم چوم کے طور شام دو جاندی لاشدہ ٹکڑے چوم چوم کے ٹور شام دو کوئی لنبی مجلس تنی کیوں کہ ماتم یا نماتم یا نماتم یا نمی کرنا ہے جاندی لاشدہ ٹکڑے چوم چوم کے ٹور شام دو جنا حسند یتیم نماتم کرنا ہے آدھا پیاں جڈا کھارے چڑھن دا وقت آیا اگلوں میںیاں کون لگ بھاگ ہو جاندی بیواز ہو جا ہائے چھپ کر کے وچ بان دے دا جے دیڑا بندہ اجے تک پر اسے شامل نہیں ہویا ساتمو حرم دیراہ تی تنو حسن دی یتیم دا واس تی دیکھیں میرے پاسے جس بندہ نو اجے تک نہیں پتا لگا جو کس سردار دا مسائے پڑھنا چانا اس بندہ نو تارا فچ ایک ہور وین سنائی جاما میں پیادا جاندی جانج تے ڈیگر لوٹ پہ گئی واہ بھائی واہ تے کہیں اوپر شگان کرائے گے اوہ جاندی شادی والے ہائیو کل کپڑے اندھے کسن دے بادے لہائے آدھا پیاں ہائی پہلی جانج اوہ جاندے کول جانجی وہ ماصلہ دے کتل کرائے گے اوہ بن رہے دیاں پھپیاں ہائیو ماما دے ہان اُلٹے ہاتھ ہائیو ماما دے ہائیو ماما دے ہائیو ماما دے چلو کوشش میں کرنی ہے پننا تے اپنا پے میرا تکم پڑنی ہے نا پننا تے اپنا پے ایک وین ہور کری جانا جڈا میں اس یتیم دا میں مسائے پھڑا ایک وین دی شکلی دعا مگدہ ہونا سارے بندے ہاتھ چاہو تے دعا دے تے آمین آکھو میں پیادا جڈا سہرے بندے کھارے چڑھ دے تے شالا مرن نا پتر کئی دے ہوں دے گھٹ جیم اوہ ماما پیودا جاندے پتر مرن پر آدھا پیاں جے مات ہوں دی اوہ واس اپنے وچوہ اوہ ماما پے مول نا جیدے ہایو ہور تہارے کوئی سہ ویندے نہیں ساندے دل بینی دے دل بینی دے مرادی آلے ہو توڑیاں روندی ہو یا اکھی دیکھ سمیں ایک حرام زیادہ اگے ودائے آدھا کاسم تو جنگ ودہ کرنے پھوپیاں دے ہیں میں آنو آگ لگ گئی واہ بھائی واہ بھائی واہ تیاری کر پھوپیاں دے ہیں میں آنو آگ لگ گئی کاسم موڑ کے ڈٹھائے حرام زیادہ وار کی تائے کاسم تو ذہن چھوٹ گئی ہے لاندی جاتے کاسم حکل ماریے کاسم دے یتیم نواز او یتیم سمجھ کے آلاش یتیم تے آوانج او تکواست اکبر ہائو اسگردہ میڈی تا تلحنک کاسم دے چاچا میں نو تیری گربتی کا سمیں چاچا میں تنو تکلیف نہ دے وہاں لیکن حسن دے یتیم دے مجبوری بان گئی ہے رو رو کیا دا چاچا یہ مجبوری مجبوری بان گئی ہے مجبوری بان گئی ہے مجبوری بان گئی ہے مجبوری بان گئی ہے آدھا میری لاش رولے نارے تیو تیو او میکن ہمیں آ پپو چا جڑا باندہ آزمیش دنیت بے گیا او دا جھنوی زامنی جڑا حسن دے یتیم نو روان ہے تنو حسن دے یتیم دے گربت دا واسط ہے میرے پاس دیکھیں آج ساتھ مو حرم دی راتے او جوانو شبیر نو جڑا کاسم نے حکل ماری ہے شبیر دھوڑ پین او جوانو میں داند چائن میرے امام نے سارت دستار لہائیے انجھے کمرد نال بہ دیئے کوئی ٹکڑا ایتھو چیندے چومدہ رکھ چھڑے دے کوئی ٹکڑا ایتھو چیندے چومدہ رکھ چھڑے دے سیادہ دا کتھ لتھائیں او میرے حسن دی نشانی بچڑا مرحبا مرحبا تیاری کر تیاری کر کتھ لتھائیں میرے حسن دی نشانی بچڑا پیر ازوان شاہ جی سار چاونہ اس تو وٹا مسائے میرے کو لہے کوئی نہیں جڑا تو انو میں سناوا او مرادیاں لیو عزت زہرہ دے قسمیں ٹکڑے ایتھ پیا چوندہا جی میں مسلمانا دے دربار چون ماہ سنا دے پرزے بیٹھی چوندی یا زہرہ یا زہرہ تیاری کر تیاری کر ٹکڑے ان پیچن دا ہاں جی میں مسلمانہ دے دربار چون ماں سند پرزے بیٹھی چون دیئے ٹکڑے پیچن دا ہاں ایک نکا پوشے جڑا کاسم دا گانے والا ہاتھ چاہی ودائے آدہ حسین ایک کاسم دا گانے والا ہاتھ ہے سید آدہ سارے میرے تظلم کرنال تو سکوڑ ہو لے ہو لے آواز آئے نیوی سنجھا تھا نیوی سنجھا تھا تینڈا ویرہ حسین ہاں اے ویرہ آیا چھوڑ کے میں بکیا کو میں ویچ میں دا نجوے کری آو اور قاسم دے ہارے یا حسین 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 رنائے ترو رو کے آدھے کجھ لاب بے ہیں نہ یا حسین کجھ لاب بے ہیں نہ اوہ کجھ نہیں لپ دے یو کھا گی ایدھر دپھرا کےڑا اور نہاں ہمیں وز چیڑ کے علاوے آموت واسے اندی ماں کو وہ جوانوں جیڑی ملیے سلاس ایمیں گھٹڑی بنا کے ہمیں ویچ گھنائے ماں نے جٹھائے فروسان نے جٹھائے آدھی زینب میں نو انج لگ دائے جی میں میرے پتر وفا نہیں کی تھی ہائے یا انج کیتا ہو سس دفن کا رہا ہو سی پتھر دلاندہ جھنڈ ویزاں مانیں موک گئے میرے حصے دی نوکری باس میمبر پہ چھڑے نہ میرے پتر نو دفن کا رایا ہو سی یا میرے پتر وفا نہیں کی تھی شبیر نو جڑی لاش ملیے فرواز سامنے راکے شبیر سابراندہ سلطان ہے دعا ہتھاندہ نالماتم کی تہے رنے شبیر ترو کی آدم جے دفن دیکھا ہائے اوہ لاش ہدے ہائے اوہ آندہ بانوے چھ میں دفن آئے میں تو کوئی حصہ نہیں حصابت ملیا اوہ دو پھریاں چھے شبیری یا جگال کی دیئے کربلا دی نگری حلیے رنے تروں روکی آدھن کل جسا مدامہ کو او آدمی لیائے او باقی بانے گیئے ہاں یا حسین کاروی آبانیا کربلا آبانیا کربلا آبانیا کربلا بسم اللہ کرا یہاں کے یتیم دا پرسا جواندہ رنے شبیر تروں روکی آدھن کل جسا مدامہ کو او آدمی لیائے باقی بانے گیئے ہاں او آبان پڑی جاما جس تے اس یتیم دی ماں دی مہر لگی ہوئی ہے کنجوسی نکرہ ایک ٹکڑا فرواسان چین دی اے چوم دی اے ہاں دنا لین دی رکھ چھڑے دی اے آدھئے کے کرا اے بھی نہیں دوسرا چکڑے چین دی اے چوم دی اے ہاندھ نال لین دی اے رکھ چھڑے دی اے آدھئے کے کرا اے بگ نہیں آلیا زینب آگے خر خک کے بتارے دو ٹکڑے دی تلاس چین دea so went underage ٹھ스�ی چھڑے دو پڑک이야 तیอگار کو stealthy ست سار کا سمدہ تائیں گٹھے ہی نا پر ماتم کرنے تو مرے پاسڑے کی رنیا فروات رو رو کیا دیئے اوہ میں کونائی لبدا اوہ ہاتھ گانے ماتم کر ماتم کر ماتم کر کےڑی انتظاری چھے اوہ میں بھینہ دے بھرکے کربان کریں سار دس ملے کریں جی کریں جی کریں جی کریں جی کریں سید نا رنیا ترو رو کیا دیئے اوہ کل جسامدہ میک اوہ آدمی لیئے اوہ بھاکی بانے گیئے ہاہ شفائی احمدہ کوئی آدھی ہے وہاں علیہ فروا سین پتر دی لاست جھنی ہے ڈکھا وین کی تس روکیا دیئے اٹھ جاگوے کاسم لاد لے آتری امڈی لاستے آگئی ہے اٹھ جاگوے کاسم لاد لے آتری امڈی لاستے آگئی ہے اٹھ جاگوے کاسم لاد لے آتری امڈی لاستے آگئی ہے اوہ مڈی میند تیرا سال دی اوہ مڈی میند تیرا سال دی پولوی چتک دیر مٹا آگئی ہے فروا سین کاسم دی لاست جھنی ہے روکیا دیئے ایو ارمان ایو ارمان اج بابا تینا ہووے مڈی رلوے لاستے رووے آج بابا آئی یا تیم کاسم ماتم کرو مڈی رلوے لاستے رووے اوہ تیڑے سارے جسامت چاندے ٹکڑے سارے جسامت چاندے ٹکڑے پاکی سامت جھالی پا گئی ہے جڑا بند آجے تاکی نیرنہ چھوڑ دا پیامیمبر سات مہرام دی راتی شالہ اپنے گماز کا دینا رہوے یار چھوٹے چھوٹے بال حسند یتیم نو روندے بیٹھے ایک ایو جاوین کری جاوہاں جس تے بہتر شود آدیا لاشا تڑپ گیا آلیا زینب نے ڈٹھائے آدیا حسین جلدی کار جلدی کار کاسم دی لاش چھوڑ جڑا بندہ حسند یتیم نو روندہ میرے پاس ڈکے جس بندے کبر چالی دے سامنے حسند یتیم دے پرسد میرے پاس ڈکے جلدی کار کاسم دی لاش چھوڑ حسین دی آواز زینب میرا تے حسن ہی آج موئے کیوں کاسم دی لاش چھوڑا آلیا دی آواز حسین مجبوری بڑھ گئیے حسین فرمیندن کیڑی مجبوری رونیت روکیا دیئے آلاش تے آمنا چاہ دیئے پرتا تو پی شرما دیئے آلاش تے آمنا چاہ دیئے پرتا تو پی شرما دیئے تو لاشتو ہو وانجی کپوہ دے تو لاشتو ہو وانجی کپوہ دے اوکو پر رالا آستے آگئیے ماتا ماتا بسم اللہ کیرا بسم اللہ کیرا آہری وین ممبر پہ چھوڑے نا اوہ ماتنیو جا دارو جے زلجنا آمنا تے اسے وین تے لہوے حسین دے یتیم دی مہن دی برام دھونی ہے شپیر سردار دا زلجنا برام دھونی ہے سرچاو حلالیو کمرا سان آئیے وارس تے لاشتے جھنیئے روکے ایو جا وین کی تاز کربلا دی نگری حلیئے ملائکہ دے حتھانچو تسویاں ڈھاپیاں رونیتے روکیا دیئے ڈس لاشتڑی تے رو ڈس لاشتڑی تے رو موسیقی